عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من صلی علیہ محمد و آل محمد و اہل بیت اترت معاسومین تمام بھائیوں کو اور دوستوں کو ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور محمد و آل محمد و اہل بیت اطحار علیہ السلام کے حق کے سطح کے ان کے گھر نہ کوئی جنات ہوگی نہ کوئی تویز ہوں گے اور انشاءاللہ میرے مرشد استاد محترم کی نظرِ عنایت سے انشاءاللہ ان کے گھر میں صفائی ہو جائے گی ان کے گھر میں نہ کوئی جادو ہوگا نہ تویزات ہوں گے اور انشاءاللہ اگر ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے مجھے محمد و آل محمد کے حق کے صدقہ انشاءاللہ ان کے گھر میں تمام بیماریوں سے نجات ہو جائے گی اگر وہ اس عمل پر عمل کر لیں نبی اور اولاد علی کے صدقے اللہ سبحانہ تعالی وعدہ علیہ الشیق ان کو ان مصیبت سے نجات دے گا وہ مسئلہ یہ ہے وہ انساءاللہ اللہ کے حکم سے وہ مسئلہ میں میں بتاتا ہوں اور دوسری رہی بات کہ میں آپ لوگوں کو ایک ہدایات کرنا چاہتا ہوں جس کے اوپر جنات کا مسئلہ ہوتا ہے جن کے اوپر سائے کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں کچھ علامات ہوتی ہیں اس میں یہ ہے کہ جس کے اوپر سائے ہوتا ہے وہ بیوش ہو جاتا ہے اکثر بیوش ہونے کے دورے پڑ جاتے ہیں ہاتھ پر مر جاتے ہیں اور دوسرا ان کے یہ بلے جو کندے ہوتے ہیں یہ بھارے رہتے ہیں سر میں بھارا رہتا ہے اکثر سر میں درد رہتا ہے گبرات اور بیچینی اثر کی نواز کے وقت یعنی کہ بعد بعد اسے گبرات اور بیچینی بھی شروع رہتی ہے اکثر گبرات بیچینی اسے مسلسل اس کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے اور دوسری رہی بات کپڑے کٹنے ہیں یعنی کہ اگر اس کے کپڑے کسی بن جگہ پڑے ہیں یعنی کہ کہاں آدمی کا ہاتھ بھی نہیں جا سکتا تالہ لگاؤ